بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت اسلامی سرکل بکوٹ نے نتیہ گلی سے کوہلا بکوٹ مجوہا روڈ اس کے لیے احتجاج کی کالکی ہے انشاءاللہ اس کا پہلا احتجاجی مظاہرہ سترہ تاریخ بروز جمعہ بکوٹ بتی کے مقام پہ ہوگا جماعت اسلامی نے یہ احتجاجی تحریک جو سرکل بکوٹ کے مختلف مسائل ہیں روڈ کے حوالے سے تحصیل کے حوالے سے ڈگری کالج کے حوالے سے اسی طرح ہیلت کے جو مسائل ہیں یہ تمام مسائل انشاءاللہ اس احتجاجی تحریک کے ذریعے جو ہے وہ حکمرانوں کو بتائیں گے اور خاص کر کے جو پہلا احتجاجی مظاہرہ ہے اس میں جو ہمارا روڈ نتیہ گلی سے مجوہاں اور کوہالہ جو کھنڈرات کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں ہمارے ایم پی اے کے بلکل پڑوس میں یہ روڈ واقع ہے لیکن ہمارے جو مقتدرہ لوگ ہیں ان کے کانوں پر جہوں بھی نہیں ریکھتی میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہلے ہی تحجاجی مظاہرے میں آپ برپور شرکت کریں اور آپ کی طرف سے جو تجاویز آ رہی ہیں کہ مظاہرہ جو ہے وہ کوہالہ پول پہ یا کسی اور جگہ پہ ہونا چاہیے تھا ہمارا انشاءاللہ ہم نے بھی اس پہ سوچا ہے اور انشاءاللہ اس مظاہرے میں ہم ایک چارٹر آف ڈی وان پیش کریں گے اور ایک وقت دیں گے حکمرانوں کو ام پی اے کو ام این اے کو اگر اس وقت میں ہمارے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو ہم گورنر ہاؤس کا آگے راو بھی کر سکتے ہیں ہم پول کو بھی جو ہے ٹرائفک روک سکتے ہیں کوہالہ پول پہ اس طرح نتھے گلی روڈ بھی بند کر سکتے ہیں بہرحال یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے یہ ہماری اتجاجی طریق آگے بڑھے گی امات اسلامی اڈریس کرے گی میں تمام پارٹیوں کے کارکنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور عوام الناس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پہلے اتجاجی مظاہرے میں برپور شرکت کریں اپنے مطالقین کو اپنے مبستہ لوگوں کو تاکہ ہمارے حکمرانوں کو پتا چلے کہ لوگ جو ہے ان مسائل کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں کتنے تنگ ہیں اور تاکہ جو ہم مطالبات کریں تو ہمارے مطالبات جو ہے وہ حکمران سنیں بھی اور ان کو منظور کرنے میں یا ان کے حوالے سے سوچ بیچار بھی کریں تو انشاءاللہ اس مظاہرے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے جی اور آپ لوگوں کو لمحہ بلمحہ اس کے اطلاع بھی دیں گے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے مسائل کو اپنے حق کو جو ہے نو وہ انشاءاللہ لے کر دمریں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے مسائل سمجھنے کی اور اپنے حقوق لینے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ